بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جب سے یہ چیف جسٹس گلگت بلدستان کا جو ایفی ڈیوٹ کا مسئلہ چلا تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک بہت بڑی بحث چلنے کے لی اس کے اوپر ڈسکیشنز بہت سی ہو رہی ہیں پولٹیکل سرگرز میں میڈیا کے اوپر بڑی ڈسکیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹ میں بھی یہ مسئلہ چلا گیا ہے لیکن اوورال جو مختلف ایسپیکٹس ہیں اس میں ہر قسم کا ایک پروپاگینڈا بھی جاری ہے جس کے اوپر پرسنل ایٹیکس بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگ تعریفیں بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ تعریفیں بھی کر رہے ہیں پرسنل ایٹیکس بھی ہو رہے ہیں مجھے جن کا نشانہ بنایا جارہا ہے ہر قسم کی بات کی جاری ہے مختلف لوگ ہیں اپنی بڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں اور کوئی جو ہے اس کو ظاہر ہے ایک سائٹ جس کے جو سمجھتا ہے کہ پولٹیکلی یا ایو ان کے پوائنٹ اف یو کے لحاظ سے اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ان کو بہت برا لگا جن کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے ان کو یہ بڑا اچھا لگا لیکن جو لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں جو سمجھتے رہے ہیں الحمدلہ میں نے ہمیشہ بڑی امانداری کے ساتھ کام کیا جنرلزم میں اور یہ جو اکتے سال کی جنرلزم ہے ہر قسم کی سٹوریز کی کبھی کون اور اس سے میں جو کبھی فرق نہیں پڑا کہ کون خوش ہوتا ہے کون آراز ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس لیے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے کچھ ایڈوائزرز پرائم میسٹر کے کچھ کلوز جو ایڈز ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں اور جھوٹ بور رہے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں کہ ٹیلی وینٹ چینلز کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بور رہے ہیں میری مختلف خبروں کا حوالہ دے کے کہ جی وہ خبر باؤنس ہو گئی تھی یا وہ خطبہ غلط ہو گئی تھی یا اس خبر کے متعلق جو بھی ہے ٹوٹل جھوٹ اور اس کے اوپر میں سپیسیفک انشاءاللہ بات کروں گا آپ کے ساتھ ایک دو دن میں برگوز مجھے ایک ڈاکرمنٹ ریکوائیڈ ہے اس کا تو میں آپ کو اس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا اچھا اسی لیہاں سے اب چونکہ میرا جو بھی ویو پوائنٹ ہے جیسے ساکرم نصار صاحب کے بارے میں لیکن یا پی ٹی اے کی گارمنٹ ہو یا پی ای مرن کی گارمنٹ ہو یا جو بھی ہو جو بھی ایک ویو پوائنٹ ہے لیکن جنرلزم رپورٹنگ جہاں بھی بات ہے تو رپورٹنگ آپ کو صرف فیکٹس پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ہم ہر ایک کو چاہیے کہ امانداری کے ساتھ جو افیکٹس آپ کے سامنے ہیں اچھا گلتی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے میں بھی انسان مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے اور اگر آپ سے کوئی گلتی ہو تو اس کے اوپر میں تو ہمیشہ یہ میرا میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو معذرت کرنے میں ایک ذرہ برابر بھی چاہت نہیں کرنی چاہیے اچھا ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ویسے چونکہ ساکرم نصار صاحب کی بات ہو رہی تھی اور اس دن ویسے جو ساکرم نصار صاحب سے میں نے اس سٹوری کے اوپر جب ورجن دیا تو ایک تو انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا مجھ سے گلا کیا کہ آپ سے اتنا تعلق رہا اور آپ نے کچھ اس قسم کی سٹوری مختلف کانٹروورسیز میں ظاہر ہے وہ انوال ہوئے میری سٹوریز کی وجہ سے تو ایک سٹوری کا وہ گلائے کر رہے تھے کہ میں نے ایک سٹوری کی تھی جو ڈاکومنٹ بیس تھی اور اس میں یہ تھا کہ جس وقت چیف جسس ان کا عوضہ ختم ہونے والا تھا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ اڈیشنل پرکس کوٹس مطلب جو فل کوٹ ہے اس نے اڈیشنل پرکس تھے رٹائر چیف جسس کے ان کے لیے کچھ اپروول دیا تھا اور اس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے بھی ڈوٹیفائی کر دیا وہ میری ڈاکومنٹڈ سٹوری تھی لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آپ نے تو ڈک دیا لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے وہ بھی ملا کرے گا ایک رٹائر چیف جسس کو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کبھی نہیں لیا دوسرے چیف جسس سے جو رٹائر تھے ان کو دے دیا گیا اور انہوں نے کچھ نام بھی لیے جن کی میری نظر میں بہت عزت ہے تو انہوں نے ان کا نام لے کے کہا کہ ان سب نے تو لے لیا لیکن میں نے وہ نہیں لیا ایک تو یہ کہ چلیں ان کا ایک چیز تھی میں نے کہا پہنچا دوں آ دو فیکٹس ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ چیز گئی فل کوٹ کی پھر وہ اپروول ہوا گو انہی کے آخری مطلب ہے کہ چند مہینوں کے دوران ہوگا آجا پھر ابھی آپ کو بتایا کہ چار پانچ مہینے ابھی میں نے ریسنٹلی کو دو ماہ سے دو ماہ سے میں نے سٹارٹ کیا دوبارہ وی لاؤگ اور پھر وہ چار پانچ مہینے کی میری بریک تھا جو بریک آ جاتا ہے انفورچریٹلی وہ لمبا ہو جاتا ہے ریکی انی آو اس بریک کے دوران میں نے ایک سٹوری کی جو ظاہر ہے میرے جو یوٹیوب کو دیکھنے والے ہیں یا میرے جو فیس بک کے اوپر مجھے دیکھنے والے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کے لیے شاید وہ نئی خبر ہو ان کے لیے انفورمیشن میں پہلی دفعہ وہ ان سے شیئر کر رہا ہوں اب اس خبر کے اوپر یہ تھا کہ ظاہر ہے ساکرم سارت صاحب کے لیے وہ خوشیگی خبر ہوگی اس کے اوپر پی ایم ایلن والے بہت ناراض تھے اور وہ خبر بھی الحمدللہ فرانٹ پیج کے اوپر نیوز میں اور جنگ میں چھپی اور اس میں پی ٹی ای والے ظاہر ہے خوش تھے پی ٹی ای والے بھی خوش تھے اس میں یہ جو ساکرم سارت صاحب بھی خوش تھے اور خبر یہ اس قسم کی تھی کہ میں نے یہ خبر دی تھی اور یہ میری خبر ایکسکلوسیو تھی جو میں نے بریک کی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایلن کی جو گارمنٹ تھی اس دران وہ ایک ریفرنس تیار ہوا تھا اور وہ ریفرنس تھا ساکرم سارت صاحب چیف جسس تھے اس دمانے میں اور نواز چیف صاحب کی کامر ختم ہو چکی تھی اور ان کو ریموو کر دیا گیا تھا یہی جو پاناما کے کیس میں تو اس وقت شاید خاغانہ واجیسہ پرائم میریسٹر تھے تو اس دران ایک ریفرنس تیار کیا گیا اور اس ریفرنس کا یہ تھا کہ یہ ریفرنس ہم سپریم جوڈشل کانسل کے بھیجیں گے ارادہ یہ تھا اور تاکہ ڈسک والیفیکشن ہم ڈسک والیفائی کریں اور ریموو کروا دیں ساکرم سارت صاحب کو اپنے عودے سے اب اس کا پھر میں نے ایک بیگراؤنڈ دیا اس کے اوپر ڈرافٹ بھی تیار ہو چکا تھا اچھا لیکن یہ ہے کہ اس وقت یہ وہ ڈرافٹ جب اس وقت کے وزیراعظم شاید خاکانہ بائیس صاحب کے بعد دیکھے گئے اور وہاں پہ شاید خاکانہ بائیس صاحب کے ساتھ اس وقت کے جنرل تھے اشتر اصاف صاحب انہوں نے بھی جا کے ڈسکس کیا اور پھر میری اچھا میں آپ کو کہتا ہوں اشتر اصاف صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میری شاید خاکانہ بائیس صاحب سے بھی بات ہوئی تھی میری کچھ ایسے لوگوں سے بھی بات ہوئی تھی جنہوں نے یہ ڈرافٹ میری میری انفرمیشن کے مطابق تیار کیا تھا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ تیار نہیں کیا جبکہ میری انفرمیشن ہے کہ ان لوگوں نے تیار کیا تھا اچھا اس میں شاہد خاکانہ بائیس صاحب نے کنفرم کیا کہ میرے پاس ڈرافٹ آیا تھا اور اشتر اصاف صاحب نے کہا کہ میں نے جا کے وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم وہی شاہد خاکانہ بائیس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں ان کے پاس گیا تھا اور میری ان سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ چیز نہ کی جائے اس قسم کی جو چیز ہے یہ نہ کی جائے بکاوز اس کا ایک ریپرکشن ہوگا لیکن جو انٹرسٹنگ بات تھی اجا شاہد صاحب نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ بات تھی لیکن یہ بات میں پھر انہوں نے جب میں نے خبر دے دی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کلیریفکیشن بھی ایشو کیا لیکن اس میں بعد میں آتا ہوں تو میری خبر یہ تھی کہ اس وقت جو تھا وہ اس لیے وہ ریفرنس تیار کیا گیا تھا کہ حکومت کو کوئی ایک جس صاحب کی طرف سے کوئی اس قسم کا میسیج مبینہ میسیج دیا گیا گارمنٹ کو یا نواز شریف صاحب کو دیا گیا تھا والا کہ نہیں تھے لیکن پی ایم ایرن کے آپ کو دیا لیڈر ہوئی تھے ان کو یہ دیا گیا کہ جی آپ ساکر مصار صاحب کے گینسٹ ریفرنس تیار کر کے آپ بھیجیں اور وہ جو جس صاحب تھے انہوں نے مبینہ زور کی اوپر انہوں کو کہا کہ جی ہم انشور کریں گے کہ ان کو ریموو کر دیا جائے جو ساکر مصار صاحب ہیں اچھا میں نے جس صاحب کو بتایا کہ اشتر اصاف صاحب نے تو ان در ریکڈ میرے سے بات کی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ جی یہ جو ہے وہ کہ جی میانواز شریف انہوں نے پر یہ کہا کہ ان کو مسکائٹ کیا گیا تھا کچھ ایلیمنٹس نے نون لیک کے کچھ ایلیمنٹس نے مسکائٹ کیا اور اس لیے سارا کچھ اتیار ہوا تھا اچھا میں نے جب وہ سٹوری دے دی تو اس سٹوری میں ہر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ میری ساکر مصار صاحب پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کا کوئی انفرمیشن نہیں تھی پھر وہ جن جس صاحب کو ارج کیا گیا تھا کہ انہوں نے بیسیکلی گارمنٹ کو کنوے کیا تھا تو اس کے اوپر جب میری ان سے تو بات نہیں ہو سکی لیکن عمر چیما جو میرے کلیگ ہیں کیونکہ ان جس صاحب کے بھائی جو ہیں ان سے عمر چیما کا ظاہر ایک انٹریکشن ہے کلوز تو میں نے کہا کہ عمر چیما سے میں نے ریکویسٹ کی کہ پریز آپ ان سے یہ ورجن لے لیں کہ اپنے بھائی کا یہ ورجن دیں کہ کیا انہوں نے کوئی اس قسم کا میسیج گارمنٹ کو دیا تھا اس وقت کے گارمنٹ پی ایم ارن کو دیا تھا کہ ریموو کر دیا جائے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو بھائی ہیں وہ اتنی چیپ حرکت نہیں کر سکتے تو میرے مناسب بیسے اس وقت بھی نہیں سمجھا ابھی بھی نہیں لے رہا نام ان کا کہ وہ جس صاحب کون تھے اچھا جب یہ سٹوری چھپ گئی تو اس کی اوپر ظاہر ہے ایک تو شاید کھاکان عباد صاحب کی طرف سے ایک فارمر کلیریفکیشن میں ایشو ہو گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شریف فیملی کے ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اس کی اوپر انہوں نے یہ کہا مجھے یہ کہا اس طرح سے مطلب انہوں نے کوئیسن کیا اور سب کچھ وجہ تھا کہ جیسے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے یہ خبر دی تھی اور یہ خبر میں نے چلا دی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ ہرٹ ہو اس کے اوپر ان کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں ایڈورس تھوڑا سا ایک وہ سینٹیمنٹس آئیں سارا کچھ اور یہ جو چیز ہے مطلب ہے کہ ان کو بھی اسی کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ ٹائمنگ والی بات جیساں آج بھی میری یہ جو دوسی سٹوری ہے اس کے اوپر ٹائمنگ کے اوپر بہت سے روڈس کر رہے ہیں تو ان کو بھی ویسے یہ اعتراض تھا کہ یہ ٹائمنگ ہے سٹوری سو میرے پاس تو وہ فیکٹ آیا ہے جیسے ہی تو میں آپ بتا ہوں کہ without any delay میں نے confirmation کر کے جو میری requirement تھی profession کر کے میں سٹوری ہی کرتی اچھا interestingly جو دوسرے دنی clarification آیا تو وہ بڑا interesting تھا تو انہوں نے جو شاید خاکان عبائز صاحب نے جو لکھا اس کے اوپر اس میں تو انہوں نے کہا تھا جو انسار عبائز صاحب کی جو سٹوری ہے انہوں نے کہا کہ unfortunately unfortunately based on selective statement of facts by his sources کہ وہ selective مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ facts انہوں نے وہ کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں I was approached in late 2017 اچھا ایک سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے اپنی سٹوری میں یہ لکھ بھی دیا تھا کہ اس وقت پہلی والی سٹوری میں clarification کے طرح میں دوبارہ آ رہا ہوں جب میں نے سٹوری وہ جب کر دی اور اس میں سٹوری میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب شاید خاکان عبائز صاحب کے پاس یہ ایشو آیا تو وہ گئے پریزیڈن کے پاس اس وقت کے جو پریزیڈن تھے مرہوم اور پھر وہ دونوں یا شاید خاکان عبائز صاحب وہاں سے اور پریزیڈن بھی اس چیز کے لیے تیار تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے خاکان عبائز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنس فائل نہیں ہونا چاہیے پھر عبائز صاحب پھر جا کے نواز شریف صاحب سے ملے اور ان کو کنونس کیا اور وہ کنونس ہو گئے کہ واقعی ہمیں یہ فائل نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ پھر جو پروپوزل تھا جو ڈرافٹ تھا اس ڈرافٹ کو ظاہر ہے وہ ظاہر کر دیا گیا whatever so اچھا انہی آہو اب آتے ہیں کہ دوسرے دنے وہ کلیریفکیشن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوزار ستنہ کے آخر میں اپروش کیا گیا جب میں وزیراعظم تھا اور بائے کریڈبل انٹرمیڈیٹریز آف ججز اٹھا ہائیس لیول آف دیڈیشری اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق ہے ہائیس لیول کی جو 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 لوگ جن کا ان سے تعلق ہے انہوں نے مجھے اپروش کیا تھا اور who wanted the government to file a reference for misconduct against the chief justice of پاکستان before the supreme judicial council وہی بات جو میں نے اپنی لکھی تھی اب اس کو علاقے کنفرم کر رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ selective statement of facts تھی میری لیکن اب وہاں پہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم نے supreme judicial council میں ہمیں اپروش کیا گیا کہ file a reference for misconduct against the chief justice of پاکستان before the supreme judicial council it was clear to me that this reference regardless of his merits was based upon personal gain and represented unprecedented intrigued at the highest achievements of the judiciary انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق مجھے میں بڑا clear تھا اس کے بارے میں کہ جی یہ جو ہے یہ جو مجھے میسیج یہ ملا ہے اور جو اس کا تعلق judiciary کی اپنی ساشتوں سے اندر کی ساشتوں سے ہے جو اندر کی ان کے intrigues ہیں ان سے ہے جو highest level کی جو وہاں پہ ہماری judiciary اس وقت تھی ان کی آپس میں جو سیاست تھی جو intrigues تھی اس سے اس کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ I privately took the president of Pakistan into confidence in the matter کہ میں نے president کو privately اس میں confidence میں لیا اب وہی والے سب بات نے کرنے وہ رہی ہیں میری علاقے I also consulted former prime minister and PMRN president نواز شریف کہ میں نے نواز شریف صاحب کو consult کیا and it was decided that our government would not become part of filing any such reference یہی میں نے ریپورٹ کیا تھا مجھے نہیں سمجھا دی کہ کیوں یہ clarification issue کیا گیا اور یہ اور پھر اس وقت انہوں نے آخری جملہ جو لکھا تھا کہ holding public office demands a certain level of discretion and proprietary I believe that a public discourse on an issue which may result in unwarranted attention to the institution of the judiciary would be unwise انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس issue کے اوپر بات کرنا unwise ہوگا because اس سے judiciary کا جو institution ہے اس کے اوپر ظاہرہا ایک مسائل پیدا ہوں گے سو ویسے اب جس چیز کو appreciate کر رہے ہیں میری خبر کو ویسے تو وہ بھی تو judiciary کی conduct or discuss کر رہی ہے اور اس کو ظاہرہا انجوئے کر رہے ہیں اس کے برونے پریس کامپنز بھی کی اس کے برونے افیڈیویٹ کے جو نام شام تھے وہ بھی سارا کوئی دیئے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی پارٹیوں کے اپنے interest ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے interest ہوتے ہیں ہمیں being journalist جو ہم صحیح سمجھیں صاف نیت کے ساتھ جو ہمارے پر story آئے ہم وہ story دے دیتے ہیں timing کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جس وقت story آتی ہے اس وقت دی جاتی ہے اب ہر reaction مختلف ہوتا ہے اس خبر جو میں نے ابھی آپ کو پڑک سنائی اس کے اوپر پی ٹی آئی والے خوش تھے اس کے اوپر ساکر مسار صاحب خوش تھے آج یہ دونوں ناراض ہیں پی ایم ایلن خوش ہے کل پی ایم ایلن ناراض تھی یہ ایک ہمارے لیے جو جنرلزم میں لوگ میڈیا کے لیے یہ بڑی ایک روٹین کی بات ہے اور اس لیے جو لوگ میرے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں آج جو گالم گروش دے رہے ہیں مجھے سب کچھ تو میرا تو ایمان ہے کہ جو گالم گروش دینے والے ہیں جو اس طرح میری میرے بارے میں جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں تو ایک تو اللہ مجھ سمید ان سب کو ہدایت دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے شاید میں ایک گناہ گار آدمی اور میرے گناہوں کو جو جڑنا ہے جو گناہوں کے مطلب ہے کہ خاتمے کا وہ سبب بن رہے ہیں جو میرے خلاف اس طرح کا جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں سو ایسٹی ایم مجھے اس کی ویسے کوئی فکر نہیں آپ جو مجھے گالیاں دینا چاہ رہے ہیں جو میرے خلاف پروپاگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں بہت اگر آپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے جو کہ بڑا غلط بات ہے لیکن اگر آپ وہ خوشی ہوتی ہے تو کرتے رہیں مجھے اس سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جیزاک اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ